شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے محترم ناظرین جن لوگوں کے بالوقت سے پہلے سفید ہونے لگے وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں صبح اڑتے ہی گینٹے کے اندر ناشتے کی ریٹین بنا لو بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا سرسل کے تیل کے اندر لیسن جلا کر مالش کر لو ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے ناظرین جن کے داگ دبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جل بہت فائدہ مند ہے کھانے کے ساتھ ٹھنڈی پانی کا استعمال بلکل نہ کریں کھانا جدی حضر نہیں ہوگا ناظرین جن لوگوں کا اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ ارزانہ چار کھیلے ضرور کھائیں کمزور حازمے والے لوگ کھیلے نہ کھائیں اجوہ خجور جنت کا فال ہے اور جنون پاگلپن کا علاج ہے جن لوگوں کا میدہ خراب ہو ان لوگوں کو چہیے کہ آلو والے پانی میں اس بگول کا چھلکہ ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا ناظرین ہری پیاز کے استعمال سے قبض کے پرابلم ہو جاتی ہیں کوئے انسانی چہروں کے پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں ناظرین سبچائے پینے سے مختلف اقسام کی لرجی سے بچاؤں میں مدد ملتی ہیں سبچائے پینے سے کینسل کے خطرات کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں ناظرین کھانے کے بعد سورت الکریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے سورت الکریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل بڑھا نہیں ہوتا ناظرین جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی ایک مزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ تین دانیں انجیر کھائیں پھر پانچ دانیں بادام ایک اک روٹ کا مغز اور دودھ میں علیچی ڈال کر ایک گلاس پی جائیں چاندھ دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور جسم کی ایک کمزوری ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی ناظرین شگر کو کم کرنے کا آسان سا طریقہ شگر دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرد ہے شگر زیادہ تا ٹینشن بلا وجہ کسی بات پر بہت زیادہ سوچ کر کر رہنا مغیرہ سے لاحق ہو جاتا ہے اس کا بروقت علاج نہ کروائے جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے نسخہ یہ ہے سوخے کریلے دس گرام میتھی دانا دس گرام سوخے جامن دس گرام آم کی گھٹلی دس گرام اور دہی دہی کے علاوہ تمام اجزاء ہم وزن باریک پیس کا صفوف بنا لیں ارزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ پاورڈر ایک چمچ دہی میں مکس کر کے کھانے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی ناظرین شگر کی دوائیاں مت چھوڑیں ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کرتے رہیں کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بزار سے ملتی ہے جس زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خراک گوبر بھی ہوتی ہے ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے دونوں صورتوں کے اندر اس میں بکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اس کو گرم کرنے کی صورت میں زہر کی شکل افتیار کر لیتے ہیں ناظرین چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی زہریلے ثابت ہوتے ہیں زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً آٹھ سو بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے جو لوگ بلیڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے ناظرین کافی سے زیادہ سیو انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ محصر ہے بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دے سے بولنا شروع کرتا ہے اس لئے بچے کا فیڈر جلدی چھوڑا لینا چاہیے ناظرین دہی میں اندرک کا چھلکہ اور گاجر کا چھلکہ ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ بیس سال جیسا نظر آنے لگے گا ناظرین گلک راب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کے مالش کا لینے سے بہت افاقہ ہوگا جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں ایک گلاس پانی کا پی جائیں ساری زندگی بلڈ پریشر نورمہ رہے گا کینسر کے مرض میں مبدلہ افراد کو تھوڑی تھوڑی مونپھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے ناظرین وہ کو بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مچ کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے جو انسان بیر کھاتا ہے اس کے نسل میں بیٹوں کے کمی نہیں ہوتی ناظرین شدی تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے ترپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے ناظرین نہار مکنگا کارلو بال گنے ہو جائیں گے کھٹے چیزیں دانت جلدی گھرا دیتی ہیں ناظرین جب مہواری آئے تو مٹر کے دانے کھا لو تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے زمین پر سونے سے کمر کا درد چلا جاتا ہے ناظرین کچھا شلجم کھانے سے حازمہ بہترین ہو جاتا ہے پکھانا کھل کر نہ آتا ہو تو املی کا اچار کھا لو سرکہ اور ارکے گلاب پانی میں بنا کر اس پانی میں پٹیاں بھگو کر سر پر رکھیں بخار کی شدت میں کمی ہو جائے گی ناظرین صرف ایک چیز کھانے سے مردوں کو بے بہا طاقت ملے گی خجور کو اگر دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں تو مردوں کو بے پناہ طاقت ملے گی ناظرین پانی کو ہمیشہ تین سانسوں کے ساتھ پینا چاہیے اس سے پھپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا اگر زیادہ بزن اٹھانے یا کھینچنے کے صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو حلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے ارام آ جاتا ہے ناظرین اپنے تکیہ کو ہفتے میں ایک بار ضرور دو لیں چہرے پر شائعہ نہیں پڑیں گی ناظرین انار کا پھول سنگلو دماغ بند نہیں ہوگا اگر میدے میں گرمی رہتی ہے تو خالے پیٹ تربوز کھایا کریں گرمی دور ہو جائے گی ناظرین جو عورتیں اپنے بالوں میں قدو کا تیل لگاتی ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو ارزانہ ایک مٹھے کالی کشوش کھاؤ ناظرین ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے میدہ سست ہو جاتا ہے شرمگاہ کے بال وقت پر صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے اروی بوک کو بڑھاتی ہے خوشک ہنسی میں استعمال کرنے سے بلگم پتلا ہو کر باہر نکلنے لگتا ہے ناظرین گوشت کو کافی لوگ اپنی ضروریات سے زیادہ کھا کر حازمہ خراب کر لیتے ہیں حازمہ ٹھیک رکھنے کے لیے تیار شدہ سالن پر چند کتریں لیموں کا پانی ڈال کر کھانے انشاءاللہ میدہ بھی ٹھیک رہے گا اور کھایا پیا سب حزم ہو جائے گا ناظرین الرجی کے شکار لوگ لسے استعمال نہ کریں الرجی اور زیادہ ہو سکتی ہے چہرے کے داگ دبے دور کرنے کے لیے لیموں کا ارک لگایا کرو ناظرین بیڑ کے دون میں شہر ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جنیاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہے ناظرین حسنے کے لیے ایک عمل سے بال جننے کا عمل مدم ہو جاتا ہے ناظرین صبح نہانمو پدینے کا پانی پینے سے چہرے پر جڑیاں نہیں پڑتی حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بہ آسانی پیدا ہوتا ہے ناظرین گڑھ کھانے سے کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آتا کھانے کے بعد تھوڑی سے جوائن پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے پدینے کا استعمال کرنے سے میدے کے تمام امراض دور کر سکتی ہیں بدن پر دانیں نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگانے سے دانیں ختم ہو جاتے ہیں ناظرین پانی میں پھڑکری شامل کر کے نہانے سے بدن سے پسینے کی بدبو دور ہو جاتی ہے بیڑ کا دودھ بالوں میں لگا لینے سے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ناظرین زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے رات کے وقت کیلے کے استعمال سے سینے میں بلگم پیدا ہو جاتی ہے ناظرین زیادہ سوچنے والا بندہ جلدے بوڑا ہو جاتا ہے سوچنے والا بندہ